الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین ام آباد محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن كان یرجو اللہ والیوم الآخرة وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق مالک رازق اور پروردگار ہے اور ہزاروں لاکھوں صلاة و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر سیدنا آدم علیہ السلام جنہیں ہماری ہندو قوم شفجی کہتی ہے ان پر سیدنا نوح علیہ السلام جنہیں ہماری ہندو قوم مہا جل پلاون والے منوں کہتی ہے شری رام پر سری کرشن اور شری ارجن پر سیدنا عبراہیم علیہ السلام پر سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو جن کے میں نے نام لیے اور جن کے میں نے نام نہیں لیے یہ سارے کے سارے وہ برگزیدہ بندے ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کیا رسالت کے لیے اور نبوت کے لیے اور ان کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا سیدھا طریقہ سکھایا اور اس حق کے پیغام کو آگے پہنچانے کا سلیخہ بھی عطا کیا عزیز ساتھیو ہندوستان کے بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ویجنری اور ہیومینیٹیرین شری رتن ٹاٹا جی کا انتخال ہو گیا سارے ملک بھر میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف کونوں میں ان کے گزر جانے کا دکھ منایا جا رہا ہے ان کے بچھڑنے کا غم لوگ محسوس کر رہے ہیں اس موقع پر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی رتن ٹاٹا جی کی مغفرت فرمائے اور جنت میں انہیں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے انہوں نے عام انسانوں کی اور بالخصوص غریبوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اپنے پیسوں کا اپنے علم کا اپنے تجربے کا بارہا استعمال کیا اور لوگوں کے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھانے کی مستقل جد و جہد کی یہ عملی نمونہ انہوں نے اپنی زندگی سے بار بار ساری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس موقع پر میں ساتھ میں یہ بھی کہوں بعض ان مسلمانوں کو جو ان کی تعریف تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں ان کے بارے میں یہ بھی لکھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے اچھے کرموں کے باوجود جنت میں نہیں جائیں گے میں ان سارے ایسے بولنے اور لکھنے والے جو مسلم بھائی ہیں ان سے یہ عدباً گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لئے خدا بننا بند کرے سٹاپ پلینگ گاڈ یہ جو قطعی فیصلے ہیں کسی کے رضی اللہ عنہ ہم ہونے کے کہ اللہ ان کے ساتھ راضی ہو گیا پوری فائنالٹی کے ساتھ میں اور بلکل اس کے برخلاف وہ جو فیصلے ہیں اس کے برعکس کہ کچھ لوگ غزب اللہ عنہ ہم ہوئے کہ ان پر اللہ کا غزب نازل ہوا وہ کافر قرار پائے اور اللہ تعالیٰ کی لانت کا شکار ہوئے یہ جو قطعی فیصلے ہیں یہ رسولوں کی موجودگی میں کیے جاتے ہیں اور رسولوں کے گزر جانے کے بعد میں ان کی غیر حاضری میں یہ فیصلے کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا اور یہ فیصلے اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے خاص کر دیا ہے جو وہ قیامت کے دن نیائے دوس میں لوگوں کے عامال کا حساب کتاب کرنے کے بعد میں سنانے والا ہے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں میں اور آپ سارے انسانوں کے بارے میں ایک حسنِ زن رکھ سکتے ہیں ایک اچھا خیال رکھ سکتے ہیں اور یہ تمنہ کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے خیرخواہی کا تخاظہ یہ ہے کہ ہم سب کے بارے میں اچھا سوچیں اور ان کے حق میں دعائے خیر کریں میں پھر ایک بار یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم ترین شخصیت کی جو کچھ لغزشیں رہی ہیں جو کچھ خامیہ غلطیاں رہی ہیں ان کی مخفیت فرمائے اور انہیں ان کے اچھے عامال کا بہترین صلح عطا فرمائے اور انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے عزیز ساتھیوں ایک اور اہم ترین موضوع پر ہمارے ملک بھر میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے اور وہ ہے سوامی یتی نرسنگانن کا حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا اس پر مسلمانوں کے اندر غم اور غصے کی کیفیت دیکھنے میں آتی ہے آنی بھی چاہیے اور میں مبارک بات دیتا ہوں میجورٹی مسلمز کو ہندوستان کے بھی اور دنیا کے مختلف علاقوں کے بھی جو بلکل اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جواب دے رہے ہیں جیسا کہ این سنت کے مطابق ہے وہ بلکل بردباری کے ساتھ سبر اور تحمل کے ساتھ میں پیسفل انداز میں کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں اور جگہ جگہ پر جہاں لوگ جواب دے رہے ہیں تو وہ سلیقے کے اور بردباری کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھے انداز میں اس حملے کا اس گستاخی کا جواب دے رہے ہیں یہ این سنت کے مطابق ہے ایسا کرنے والے میجورٹی مسلمز ہیں میں ان سب کو اس بہترین رویہ پر مبارک بات دیتا ہوں ہاں ساتھ میں کچھ مسلمان جذباتی ہو کر اپنے آپ سے باہر ہوتے ہوئے اگریشن پر اتر آئے ہیں سڑکوں پر نکل آئے ہیں نعرے لگا رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں سوامی یتی نرسنگ آنند کو حضی ساتھیو اس رویہ کے سلسلے میں میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ رویہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز نہیں ہے اور ہم اگر واقعی میں اللہ سے محبت رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اسلام سے محبت رکھتے ہیں تو پھر ہمیں وہی اقدام کرنے چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے اور آپ کے نقشے خدم پر چلتے ہوئے ہی لوگوں کو مناسب جواب دینا چاہیے میں نے آپ کے سامنے ابھی ابتدا میں قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی یہ میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا در حقیقت تمہارے لئے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بہترین نمونہ ہے لمن کانا ہر اس شخص کے لئے جو یرج اللہ اللہ سے ملاخات کا یقین رکھتا ہے بل یوم آخرہ اور آخرت کے دن کا نیائے دوس کا یقین رکھتا ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِرَا اور جو اللہ کو کسرت سے یاد کرتا ہے یہ تین کام کرنے والے ہر اس شخص کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عزیز ساتھیوں وہ لوگ جو ایگریشن کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو اپنے غم اور غصے کا آلانیا گالی گلوچ کر کے یا پھر دھرنے نکال کر اور سوامی جی کے پتلے بنا کر اس پر چپلوں کا ہار پہنا کر چپلوں سے مار کر یا اور جو بھی تریخوں سے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں میں ان سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے حسنہ کی طرف ہم لوٹ آئیں اور آپ نے جیتے جی جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصتاخی کی ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے ہم اسی رویہ کو اختیار کریں عزیز ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے اگر ہم اسے براڈلی کیٹیگرائز اگر کریں تو بحیثیت مومن بحیثیت مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیسے زندگی گزاری اس میں ہمارے لئے ایک نمونہ ہے ہمارے لئے ایکزامپل ہے آپ نے دیگر جو ایمان والے تھے اور جو لوگ مسلم ہو گئے تھے پرمیشور کے آگے سبمیشن کرنے والے پرمیشور کی شرن میں آنے والے اسلام قبول کرنے والے جو لوگ تھے آپ کے صحابہ ان کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ذا اس میں اس رویہ میں ہمارے لئے بہترین نمونہ ہیں اور پھر وہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے ان میں جو عام مخالفین تھے common opponents ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا اس رویہ میں ہمارے لئے بہترین نمونہ ہیں اور پھر وہ جو پوری تشدد کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے وہ جو سیویر اپوننٹس تھے ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا اس رویہ میں بھی ہم سب کے لیے عصوے حسنہ ہیں بہترین نمونہ ہیں اور عزیز ساتھیو آپ لوگ جانتے ہیں میں زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہوئے وہ واقعات کو نہیں دوراؤں گا مگر آپ جانتے ہیں اس خاتون کو یاد کریے ہے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے ابتدائی دور میں ہیں ہے نا اور وہ بوڑی خاتون جو مکہ کی سرط پر اپنا سارا سامان باندھ کر کھڑی ہوئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کر جا رہی ہے گزرنے والے لوگوں کو آواز دیتی ہے کہ کوئی آئے اور میری یہ جو سامان کی پوٹلی ہے یہ جو پورا سامان ہے یہ اٹھا کر میرے سر پر رکھ دے تاکہ میں یہاں سے مکہ سے روانہ ہو جاؤں اور کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا کوئی اس کی مدد کے لئے نہیں آتا اور اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان مہا سے گزرتا ہے اور وہ رکھ کر پوچھتا ہے کہ امی جان کیا معاملہ ہے تو بتایا کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں اپنا سازو سامان لے کر سنا ہے کہ ایک شخص ایک نوجوان اٹھا ہے جس کا نام ہے محمد ہمارے باپ دادا کے دین کو گالی دیتا ہے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ اس کی آواز اگر ہمارے کانوں میں پڑ جائے تو ہم یعنی لوگ اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ اس شخص کی آواز تک میرے کانوں میں نہ پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نوجوان تھے جنہوں نے رکھ کر اس بوڑی خاتون کی مدد کرنے کے لئے ان سے سوال کیا تھا جب یہ بات سنی تو آپ نے وہ سارا سامان اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا اور اس بوڑی ماں کے سر پر نہیں رکھا اور کہا کہ آپ بتائیے کہاں جانا ہے میں آپ کا سامان لے کر چلتا ہوں اور پھر روایات میں ہم جانتے ہیں کہ رستہ تمام اس خاتون نے اس بوڑی خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخیاں کی آپ کو برا بھلا کہا آپ کو گالیاں دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ اس کی منزل آ گئی اور آپ نے اس بوڑی ماں کا سامان اتار دیا اور خاموشی سے پلٹ کر جانے لگے اور اس بوڑی ماں نے آواز دے کر پکارا اور واپس بلایا اور پوچھا کہ اے بیٹے مطلب جہاں کوئی میری مدد کے لیے میرے پاس نہیں آ رہا تھا مجھے توجہ ہی کوئی نہیں دے رہا تھا وہاں پر تم نے نہ صرف میرا سامان اٹھایا بلکہ یہ پورا راستہ لے کر آئے تمہارا نام تو بتاتے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں کہ آپ جس محمد کے بارے میں جب سے بات کر رہی تھی وہ محمد میں ہوں عزیز ساتھیو یہ اسوہ حسنہ کب اختیار کریں گے وہ لوگ جو تشدد کہ الگ الگ راستے اختیار کر کے اپنا غم اور غصہ مسلمانوں میں سے ظاہر کر رہے ہیں یہ اسوہ حسنہ نہیں ہے یہ ایک مثال ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وربل ابیوز کیا گیا وربلی مو زبانی برا بھلا کہنا گالیاں دینا کوسنا یہ وربل ابیوز ہے اور آپ پر جھوٹا ایزم لگایا کہ باپ دادا کے دین کو گالی دیتے ہیں ان کے معبودوں کو گالی دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے آبائی دین کو گالی نہیں دی اور کسی کے معبودوں کو گالی نہیں جھوٹے الزامات ہیں اپنا غم اور غصہ وہ نکال رہی تھی مگر اندازِ گفتگو امی جان میری ماں کہہ کر آپ نے مخاطب کیا خدمت کی سیوہ کی جواب نہیں دیا آپ خاموش رہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا ہے یہ وربل ابیوز کا ایک ایک زمین ہے جو میں نے آپ کے سامنے رہا لوگ صرف وربل ابیوز تک صرف مو زبانی گالی گلوچ کرنے تک رکے نہیں تھے بلکہ لوگ فیزیکل ابیوز بھی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ جانتے ہیں اس اور یعنی ایک اور بوڑی خاتون کا واقعہ ہے جو روزانہ آپ کے سر پر کچھنا پھیکا کرتی آپ جب نماز کے لئے جایا کرتے تھے تو آپ کے سر پر یعنی اپنے گھر کا کورا کرکڑ جمع کر کے وہ انتظار میں بیٹھتی تھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے اس کے گھر کے سامنے سے جب گزرتے تھے تو آپ کے سر پر وہ کچھنا پھیکا کرتی یہ فیزیکل ابیوز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مرتبہ بھی کوئی جوابی کاروائی نہیں آپ خاموشی سے سر جھکا کر ہمیشہ سے وہاں سے گزر جاتے تھے اور تاجب تاجب کی بات یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی خاتون روزانہ آپ کے سر پر کچھنا پھیک آپ ذرا دور سے چلے جاتے ہیں اسی گلی میں سے آپ ذرا دور سے گزر جاتے ہیں وہ آپ کے سر پر کچھنا نہیں پھیک پاتی آپ اپنا راستہ بدل لیتے آپ کسی اور گلی سے گزر جاتے اور اس راستے کو آوائیڈ کر لیتے تو پھر وہ آپ کے سر پر کچھنا نہیں پھیک پاتی مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرتے گئے گزرتے گئے اس بڑھی خاتون کو اپنی بھڑاس اور اپنا غصہ نکال لے دیا اور جواب میں کوئی کاروائی نہیں یہاں تک کہ وہ بڑھیا نے کچھنا نہیں پھیکا ایک مرتبہ دو مرتبہ ہے نا جب یہ دیکھا کہ وہ کچھنا نہیں پھیک رہی ہے تو پھر ان کی کیفیت کی دریافتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی بڑھیا کا حال معلوم کرو پتا چلا کہ بیمار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ان کی عیادت کے لئے ان کی مزاج پرسی کرنے کے لئے پہنچ گئے یہ ہے عصوہ حسنہ اور ان دونوں واقعات میں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس بہترین رویے کو دیکھ کر ان لوگوں نے بھی اپنے سروں کو اس پروردگار کے آگے جھکانا فوراں جھکا دینا خبول کر لیا جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام خبول کر لیا ہے نا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہونا انہوں نے فوراں پسند کر لیا یہ عصوہ حسنہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ خریش کے جو سردار تھے وہ لوگ کبھی آپ کے سر پر مٹی پھینک دی آپ سہنِ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں آپ پر لاکر اوٹ کی اوجڑی ڈال دی اور وہ اتنی وزن ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں سے اوٹ نہیں پا رہے تھے اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی آپ آئے دورتے ہوئے اور آپ نے جو ہے وہ اوجڑی کھنچ کر ہٹائی کبھی آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ آئیں اور آپ نے اپنے والدِ ماجد کے سر پر سے مٹی صاف کی وہ اوجڑی کھنچ کر نکالی گندگی ہٹائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جوابی کاروائی کی آپ نے ہمیشہ ان سب لوگوں کے ساتھ میں خیرخواہی کا ہی معاملہ کیا یہ ہے عصوہ حسن اور یہ واقعات صیرت کی کتابوں میں آتے ہیں اور پھر ان کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے اس کا ریکارڈ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں قرآن مجید کی سورہ نمبر 38 آیت نمبر 4 کے اندر وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرُم مِنْهُم وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرُن قَذَّاب یہ ان کی گالیوں میں سے اور برا بھلا کہنے میں سے ایک بات ہے جو یہاں اس آیت کے اندر اللہ نے نقل کی ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آگیا منکرین کہنے لگے وَقَالَ الْكَافِرُونَ جن لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کی یاد دہانی کر رہے ہیں وہ در حقیقت سچ ہے واقعیتاً حق ہے لیکن پھر بھی اوروں نے ماننے سے انکار کیا ویسے لوگوں نے کیا کہا وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرُن قَذَّاب منکرین کہنے لگے یہ ساہر ہے یہ جادوگر ہے سخت جھوٹا سخت جھوٹا جادوگر بھی کہا سخت جھوٹا بھی کہا ایک اور آیت ملاحظہ فرمائی ہے یہ سورہ نمبر 68 ہے آیت نمبر 51 ہے وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَوْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ جب یہ کافر لوگ کلامِ نصیحت اور کلامِ یاد دہانی وہ پرانا سبق ان کو جب یاد دلائے جا رہا تھا ہے نا جب ان کو وہ ذکر سنایا گیا جب یہ سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھار دیں تو اپنی نظروں سے اتنی نفرت بھری نگاہوں سے وہ دیکھ رہے تھے کہ اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیں آپ کو کاٹ دیں اپنی نظروں سے اس طرح کی یعنی غیز اور غضب اور غصے میں وہ لوگ اور نفرت میں وہ لوگ تھے دیکھیں یہ وربل ابیوز ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے وَإِنَّهُ لَمَجْنُونَ لَازِمًا اس پر جن کا جو ہے سایہ ہے جن سوار ہے یہ مجنون پاگل ہو گیا ہے دیوانہ ہو گیا ہے یہ اس طرح کی غستاخانہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ لوگ کہہ دیتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ غستاخیوں کا جو ہے ریکارڈ محفوظ کر دیا خیامت تک کے اور آپ بتائیے ان غستاخیوں کے جواب میں بہت وربل اینڈ فیزیکل موزبانی بھی غستاخی کر رہے ہیں اور جس جس کو موقع بنتا تھا خاص طور پر حضرت ابو طالب کے انتخال کے بعد تو انہوں نے فیزیکل ابیوز بھی کیا جسمانی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے بے حرمتی اور بتمیزی کا رویہ اختیار کیا اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ اس موقع پر کیا تھا ابو جہل مشرکوں کا سردار کوئی ایک جملہ بھی اس کے خلاف اس کو برا بھلا کہتے ہوئے نعوذ بللہ اس کو گالی لیتے ہوئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پائیں گے بلکہ آپ یہ پائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر ستر سے زیادہ مرتبہ ان لوگوں کے پاس بار بار گئے اور پیار اور محبت کے ساتھ میں حق کی طرف ان کو بلائے یہی ایکزامپل ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ابو جہل ہو وہ ابو لہب ہو وہ ولید بن مغیرہ ہو ہے نا یہ مشرکوں کے الگ الگ سردار ہیں ہے نا موقع ملنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑتے ہیں زبانی حملے کرتے ہیں زبانی غستاخیاں کرتے ہیں اور جسمانی حملے کرتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیرخواہی میں ہمیشہ مفروف ہے یہ ہے عصوے حسن یہ ہے وہ رویہ جو ہمیں اختیار کرنا چاہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بلکل یعنی بریفلی وہ آپ کو بس یہ بات کہتا ہوا آگے بڑھوں گا کیونکہ پھر اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ جتنے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہمارے پاس عام ہو گئی ہے یہ بات کہ غستاخی کرنے کی وجہ سے ان کو ایکسیکیوٹ کروایا ان کو ختل کروایا تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ غستاخی کی وجہ سے انہیں یہ صدا نہیں دی گئی بلکہ وہ جس پر امن گورنمنٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خائم کیا تھا اس گورنمنٹ کے اندر خون ریزی اور فساد اور فتنہ برپا کرنے کے جرم میں انہیں مارا گیا وہ ٹریٹرز تھے وہ اس یعنی ریاست کے باغی تھے کسی کنٹری کا باغی اگر کوئی ہو جائے تو تقریباً ہر کنٹری کے اندر دنیا میں آج بھی آپ دیکھیں گے کہ سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے اور اکثر ممالک کے اندر سزا موت دی جاتی ہے وہ تھا ان کا اصلی جرم وہ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخیاں بھی کرتے تھے لیکن ہمارے پاس یہ جو ایک تصویر بنائی گئی کہ صرف غستاخیوں کی وجہ سے ان کو جو ہے قتل کرنے کا جو ہے حکم دے دیا گیا صحابہ کو بھیجا گیا اور ان کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ایسا تھیو یہ ایسا نہیں ہاں وہ گالی گلوج بکتے تھے برا بھلا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن اس کی وجہ سے آپ نے انہیں سزا نہیں بلکہ وہ سٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے تھے وہ گورنمنٹ کو جسے آج ہم موڈن اپنے الفاظ کے اندر کہیں گے گورنمنٹ حکومت اس کی سٹیبلیٹی کو وہ ہلانا چاہتے تھے وہ ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے تھے اور جو پورا من جو ماحول قائم ہو چکا تھا وہ اسے ڈسٹرپ کرنا چاہتے تھے جس کے نتیجے میں پھر سینکڑوں لوگ یعنی خانہ جنگی ہو جاتی لوگ سیبل وار بریک آٹ ہو جاتا اور پھر لوگ آپس میں ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہو جاتے اس سیچویشن کو اوائیڈ کرنے ایسے غداروں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا انہیں سزا دی گیا عزیز ساتھیو یہ بہت اہم پہلو ہیں گہرائی کے اندر جا کر متعلیہ کرتے ہوئے پورے اوائیرنس کے ساتھ میں دلائل کی بنیا کے اوپر یعنی باتوں کو سمجھنے کی سخت ترین ضرورت ہے عزیز ساتھیو یہ رہا مسلمانوں کے روئے کے سلسلے میں ایک پہلو ہاؤ ٹو رسپونڈ ہمارا جواب کیا ہو ہے نا اس پر یعنی کے ایک بریف اوورویو جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھا اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں سوامی یتی نرسنگ آنند سے بھی کچھ باتیں کہنا چاہوں گا سوامی یتی نرسنگ آنند ایک بات یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ان دشمنوں میں سے نہیں ہیں جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بترین دشمن کون تھے ابو جہل تھا ابو لہب تھا یہ بھی بترین دشمنوں میں سے ہے ایسا نہیں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں ہے آپ کی سچی تعلیمات سے یہ واقف نہیں ہے اور اکثر ان باتوں کو جو یہ ناپسند کرتے ہیں وہ باتیں اسلام کی باتیں ہیں ہی نہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں ہی نہیں ٹھیک ہے تو اس کیٹیکری میں مت رکھ دیجئے فوری کیونکہ یہ تو یعنی ابو جہل اور ابو لہب اور ولید بن مغیرہ عطبہ شہبہ اور دیگر یہ جو مشرقین مکہ کے سردار تھے یہ تو وہ لوگ تھے جن کے سامنے برائے راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کسی کو کافر کہنے کا یا کسی کو مومن کہنے کا جو معاملہ ہے یہ صرف رسول کی موجودگی میں ہوتا ہے رسول کے گزر جانے کے بعد دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے علاوہ میرے اور آپ کے پاس دنیا میں کسی کے پاس بھی کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کا حال جانے یہ قطعی فیصلے کسی کے بارے میں نہیں کیا جا سکتے اور خاص طور پر اس وقت جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا پاکیزہ کردار اور آپ کے اخلاق اور آپ کی سچی تعلیمات قولی اور عملی طور پر جب تک پیش نہیں کی ٹھیک ہے تو اس اس زمرے میں مٹ ڈالیا ایسے یہ تمام لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بلکہ اسی رویے پر جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے بات کی اور میں نے دلیلیں پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویہ اختیار کیا تھا اسی رویے کو آئیڈیل بنا کر اسوہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے ہم پیار اور محبت کے ساتھ میں اپنے ان بھائیوں کو اس جیسے بھائیوں کو اور بہنوں کو حق بات کی طرف متوجہ کرے گا تو میں اپنے بھائی سوامی یتیر نرسنگ آنن سے چند باتیں کہنا چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھائی آپ ہندو ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کس طرح کے ہندو ہیں کیونکہ ہندو کی جو پریبھاشہ ہے اس میں سے ایک اہم پریبھاشہ یہ ہے اہم میننگ ہندو لفظ کا یہ ہے کہ ہینہ دشیتے ہندو ہینتا کو نیچپن کو ہلکے پن کو گندگی کو چھوڑ دینے والا ہندو ہوتا ہے تو میرے بھائی آپ نے گندگی کو اختیار کر لیا آپ نے دوسروں پر کیچڑ اچھالنا کیچڑ اچھالنے کا آپ نے جو ہے رویہ اختیار کیا ہے وہ بھی کسی ایسی ویسی ہستی پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے جو آخری پیغمبر ہیں ان پر آپ نے کیچڑ اچھالنے کی اور ان کی شان میں آپ نے گستاخی کی یہ ہندو کی پریبھاشہ نہیں ہے ہندو تو وہ ہوتا ہے جو ہینتا کو ترک کر دے چھوڑ دے نیچپن کو چھوڑ دے نیچپن کو اختیار کرنے والا ہندو نہیں ہوتا میرے بھائی آپ کس طرح کے ہندو ہیں آپ ایسی حرکتیں کر کے ہندو نام کو آپ بددام کر رہے ہیں آپ ایسا مت کریں دوسری بات سوامی جی آپ سناتنی ہیں آپ سناتن دھرم کے ماننے والے ہیں اور آپ کوئی عام سناتنی نہیں ہے آپ سوامی ہیں آپ کے ہزاروں لاکھوں جو ہے ماننے والے ہیں فالوورز کئی لوگوں کے لئے آپ ایک ایک ایکزامپل ہیں آپ ایک رول موڈل ہیں اور ایک سناتنی ہو کر آپ نے ایسی حرکت کی یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کیونکہ ایک سچا سناتنی کیسا ہوتا ہے اس کا کیریکٹر کس طرح کا ہوتا ہے یہ بات ہمارے ویدوں میں اوپنشدوں میں اور بھگوت دیتا میں بتائی گئی ہے میں بھگوت دیتا کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ ایک سچا سناتنی کیسا ہوتا ہے یہ بھگوت گیتہ کا ادھیائے نمبر بارہ ہے شلوک نمبر تیرہ ہے ادھویشتہ سرب بھوٹا نام مہت رہا کرونا اے وچہ نرممو نرہنکہ رہا سما دکھا سکھاکشمی اس کا جو ارث ہے وہ یہ ہے کہ دوز ڈیووٹیز آر ویری ڈیئر ٹو می وہ میرے بھکت مجھے بہت زیادہ پریہ ہیں پسند ہیں وہ آر فری فرم میلیس ٹورڈز آل لیونگ بیئنگ جو کسی سے بھی نفرت نہیں کرتے کسی کے لیے بھی کوئی زندہ چیز کے لیے بھی برا نہیں سانچتے ایک کیسا ڈیفنیشن ہے آپ دیکھیں اصل سناتنی اس طرح کا ہوتا ہے پھر آگے کہا گیا who are friendly and compassionate they are free from attachment to possessions دنیاوی چیزوں میں اپنا دل جو ہے لگا کر بیٹھے ہوئے نہیں ہے وہ اور ان کے اندر اہنکار بھی نہیں ہوتا ego بھی نہیں ہوتا arrogance بھی نہیں ہوتی equally poised in happiness and distress چاہے دکھ کے حالات ہوں یا سکھ کے حالات ہوں ہر موقع پر ان کا جو رویہ ہوتا ہے ان کا برطاو ہوتا ہے وہ ایک سمان ہی ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کسی سے بہر نہیں کسی سے نفرت نہیں سب کے لیے خیر اور پھر ever forgiving and ever forgiving سما دکھا سکھاک شمی ہر حالت میں چاہے وہ دکھ کی ہو اور سکھ کی ہو لوگوں کو درگزر کرنے والے معاف کرنے والے یہ تعریف ایک سچے سناتنی کی ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ بھگوت گیتہ کے اندر بتایا گیا ہے ایسے لوگ خدا کو جو ہے محبوب پرمیشور میرا پھر آپ سے یہ سوال آپ کیسے سناتنی ہیں کہ آپ خود اپنے گرنتوں کے ویرود میں جا کر آپ نے یہ حرکت کی ہے ہے نا آپ جس دین کو حق سمجھتے ہیں آپ جس دھرم کو حق سمجھتے ہیں آپ نے اسی دھرم کی تعلیمات اور شکشاؤں کا ویرود کیا ہے ہے نا آپ کو توبہ کرنی چاہیے آپ کو شما مانگنی چاہیے آپ کو ایسی حرکت نہیں نہیں کرنی چاہیے اور عزیز ساتھیوں میں اپنے بھائی سے ایک آخری ایک اور یعنی بات کہوں گا سوامی جیس کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارے میں جان لیجئے ان کی جو سچی تعلیمات ہیں ان کو آپ برہ راست خران سے اور احادیث سے اور صیرت سے اگر آپ لیں گے تو پھر آپ ایک صحیح نتیجے پر صحیح فیصلے پر پہنچیں کیونکہ بڑے افسوس کے ساتھ میں بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ ایک اچھا مسلم کیسا ہوتا ہے ہمارے مسلم سماج کے اکثر لوگوں نے وہ اچھا نمونہ پیش نہیں کیا اور پھر آخر میں واپس میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہوں گا کہ اے میرے مسلمانوں اے مسلمان بھائیوں اور بہنوں ذرا اس بات پر غور کریں گے کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا کہ ہم سولہ کروڑ یا بیس کروڑ کی تعداد میں ہندوستان کے اندر ہے اور چند ایک ہفتوں مہینوں سے سالوں سے نہیں صدیوں سے ہم اپنے ہندو پریوار کے ساتھ میں عیسائی پریوار کے ساتھ میں سکھ مت کے پریوار کے ساتھ میں جینیوں کے ساتھ میں بہتوں کے ساتھ میں دہریوں کے ساتھ میں صدیوں سے ہم رہتے آئے ہیں اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ سلام کا صحیح تعرف ان کے سامنے پیش نہیں کیا کیا یہ ہمارا جرم نہیں ہے کیا ہم اس جرم کے مرتقب نہیں ہے کہ ہم نے دیکھیں دو چیزیں موٹے موٹے انداز میں موٹے طور پر اگر جائزہ لے تو زبانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ اور اسلام کی صحیح تعلیمات ہماری عظیم اکثریت نے ان سب لوگوں کے بھائیوں بہنوں کے سامنے پیش نہیں کی عظیم اکثریت نے بعض بہت گینے چنے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں خولی اعتبار سے بھی وربلی بھی مو زبانی بھی ہم نے ان کے پاس جا کر پیار محبت کے ساتھ میں نہیں بتائی اور دوسرا پہلو عملی اعتبار سے بھی عملی اعتبار سے بھی ہم نے کوئی اچھا ایکزامپل سیٹ نہیں کیا کیونکہ لوگ اکثر قرآن کو محمد صلی اللہ کی حادیث کو اور صیرت سمجھتے بلکہ وہ مجھے اور آپ کو دیکھتے ہیں ہم ہیں نمائندے ہم خود کہتے ہیں ہم ریپرزنٹیٹیو ہیں قرآن کے ہیں محمد صلی اللہ کے ہیں اللہ کے ریپرزنٹیو ہیں اسلام کے ریپرزنٹیو ہیں اور یہ اپنے آپ کو اتنے اچھے یعنی الخواب تو ہم نے نواز دی لیکن پھر نمونہ کیا ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہماری عظیم اکثریت نے انتہائی گھٹیا نمونہ پیش کیا ہے نہ صرف ان کو غیر مسلم کہہ کر غیر خوم کہہ کر پرایا کر دینی رشتے کاٹ کر خومی رشتے کاٹ کر خونی رشتے کاٹ کر زبانی رشتے کاٹ کر ہماری اکثریت نے دین کو الگ اعتبار سے ایک نیا انوکھا لیٹس اپ ڈیٹل ایسا دین جو کبھی کسی کو نہیں دیا گیا اس طریقے سے ایک تو پیش کیا یا پھر بڑی اکثریت نے پیش کیا ہی نہیں جس نے پیش کیا اس نے ایسے پیش کیا اور صرف انہی سے نفرت کر کے ہمیں چین نہیں آیا بلکہ آپس میں ہم مسلمان کتنے فرقوں میں کتنے تکڑوں میں کتنی جماعتوں میں بڑھ گئے اور ہر جماعت دوسرے کی نظر میں کافر ہے گمراہ ہے اور پھر اچھے کم اور برے الفاظ ایک دوسرے کے لیے زیادہ نکلتے ہیں یہ نمونہ ہے یہ اسوہ ہے یہ دیکھ مسلم وہ جتنے ہیں ان کی بڑی میجوریٹی نے آج تک مطلب یہ حیرت ہی بات ہے کہ کیوں ہم نے آج تک ہماری ہندو قوم کے سامنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنے نبی کی حیثیت سے ان کا اپنا ہونے کی حیثیت سے وہ اپنایت کا احساس ہم کیوں نہیں دلا پائے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ کو ہم کیوں پیش نہیں کر پائے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کوئی قصر نہیں چھوڑی دین کو بار بار کیا بتایا ہے کہ کوئی نیا دین نہیں ہے یہ وہی دین ہے جو سارے پیغمبروں کو دیا گیا یہی بتایا نا تو پھر ہندوستان جیسی پاک سرزمین کے اوپر کتنے پیغمبر آئے ہیں اللہ کے سیدنا آدم علیہ السلام یہاں پر آئے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام یہاں پر آئے ہیں ان دونوں کے درمیان جتنے پیغمبر ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ ان کی ذریعت میں نبوت بھی رکھی کتاب بھی رکھی نبیوں کا اور آسمانی کتاب کا جو ایک لمبا سلسلہ ہے یہاں پر اندوستان اور پھر دنیا کے ہر مقام پر دوسرے پیغمبر بھی ہیں وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی نصب کے پیغمبر بھی یہ بات اتنی آسان سی رشتے جوڑنے والی بات جو ہمیشہ سے قائم ہے جسے عربی میں دین القیم کہا گیا جس کو ہمارے ہندو بھائی سناتن دھرم کہتے ہیں سناتن کا مطلب وہی ہے ٹھیٹ سیدھا جو صدا سے سیدھا چلا آ رہا اور دین القیم کا مطلب کیا ہے ٹھیٹ سیدھا دین وہ دین جو ہمیشہ سے قائم ہے جس کا سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹا نام لے کر اللہ نے قرآن میں بتا وہی دین ہے آپ کے دین کے آخری پیغمبر ہیں یہ اتنی سی بات کیوں ہم نہیں سمجھا پائے کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ عرب کا دین ہے ودیشی دھرم ہے محمد تمہارے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں ہے جو قرآن میں نہیں بتا گیا اس کے مخالف ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا ہم تو اسلام کو ایسے پیش کریں اپنا ایک الگ تشخص اپنا ایک الگ ہماری ایک الگ عظمت وہ عظمت کو بتاتے ہوئے ہم پیش کریں گے تاکہ سب انفیریر ہو جائیں اور ہم سپیریر ہو جائیں جبکہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دین کا تعریف اس طریقے سے کبھی نہیں کر کتنی آیت ہیں کتنی بار میں آپ کے سامنے وہ دور آ چکا اے نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ سلم آپ کے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر ہم نے کیا ہے جو آپ سے پہلے نو علیہ السلام کے لئے ہم نے کیا تھا نو علیہ السلام منو ہندوستان کے پیغمبر والذی اوہین الیک وہی اسی دین کو ہم نے آپ کی طرف وہی کے ذریعے سے بھیجا ہے اور جو کچھ ہم نے اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام کو دیا تھا اے نبی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سنات دھرم کے آخری پیغمبر اسلام کے آخری پیغمبر اسلام کا مطلب سمرپن سر جھکا دینا سبمیشن اوبیڈینس فرما برداری شرن میں آنا اللہ نے ہمیشہ لوگوں کے لئے سبمیشن فرما برداری ہی دین کی احسیت سے پسند کیا ہے زندگی گزارنے کی احسیت سے پسند کیا ہے عجی ساتھی یہ ہمارے غلطیاں نہیں یہ ہمارے جرائم جس کی وجہ سے ہم یہ پہنچانی سکے یہ بات صدیوں سے ساتھ میں رہنے کے باوجود اور اگرچہ کہ ہندووں کی بڑی اکثریت پھر بھی یہ باتیں نہیں پہنچانے کے باوجود بس دور دور سے کوئی سنیا ان کو بس پتا چلا رہے مسلمانوں کے لئے بڑی شخصیت ہے تو ان کی آدھر اور سممان کرتی محمد صلی اللہ کا بعض لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ کی تعلیمات سے واقع نہیں ہیں بلکہ ان سے وہ تعلیمات سے واقع ہو گئی جو مس انٹرپریٹیڈ ہیں جو مس کر وہ چڑھتے ہیں وہ نفرت کرتے ہیں اور وہ پھر نفرت اور اپنی نفرت کے اندر وہ صرف گالی مسلمانوں کو نہیں دیتے بلکہ ہمارے غلطیوں کی وجہ سے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ سلم کو برا بھلا بولتے ہیں آپ بتائیے کہ اس کے گالی دینے کے ذمہ دار ہم ہوئے پوری سنجیدگی کے ساتھ بردباری کے ساتھ غور فکر کرتے ہوئے اپنا جائزہ لیتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم پہنچے تو وہاں پر حوض کوسر کے پاس جانے کی اجازت جن لوگوں کو ملے گی ان میں ہم اور رسول اللہ صلی اللہ کے ہاتھ سے آب کوسر پیئیں یہ تمنا ہے کہ نہیں تو صرف تمنا ہے یا پھر اس کے لئے ہم کچھ عمل کریں گے عمل کریں گے نا انشاءاللہ عمل کریں گے ارادہ کم از کم اس موقع پر ارادہ کر لیجی اور اس کے عملی اقدام ہم آگے بڑھاتے چلے جائیں اور اس میں ضروری یہ ہے کہ خود اسلام کی جو سچی تعلیمات ہیں جس طرح رسول اللہ نے سمجھائی ہیں جس طرح صحابہ نے سمجھی ہیں اس طرح سے ہم سمجھیں اور اپنے ذہنوں میں پائے جانے غلط تصورات کو ہم اتار نکالیں اور باہر پھینکیں صحیح تصورات کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اس کے مطابق عمل کریں اور پھر وہ اگزامپل لوگوں کے سامنے سٹ بھی کریں اور پھر آپ خولی اور عملی لوگوں کے پاس جا کر پیار محبت کے ساتھ رشتے جوڑتے ہوئے خونی رشتہ خاندانی رشتہ قومی رشتہ اور دینی رشتہ جوڑتے ہوئے سابق پیغمبروں کی تعریف تعیید تصدیق اور ان پر ایمان لاتے ہوئے سابق آسمانی کتابوں کی تعریف اور تصدیق اور ان پر ایمان لاتے ہوئے رشتے جوڑتے ہوئے لوگوں کو بتائیں کہ وہی دین ہے وہی دین کی تعلیمات ہے اللہ کے آخری پیغمبر نے وہی تعلیمات یاد دلائی ہیں یہ انداز میں ہم جائیں تو پھر یہ ایسے واقعات کے اندر کمی آئے گی اور پھر انشاءاللہ آگے چل کر کل کو کمپلیٹلی اس طرح کے واقعات ختم بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت ہماری ہندو قوم کو ہدایت دے مسلمانوں کو ہدایت دے ہندوستان کے سبی لوگوں کو ہدایت دے دنیا کے سبی لوگوں کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہمیں حقبات کو سننے کی سمجھ خبور کرنے کی پھر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين